السلام علیکم ٹوالی ویورز آہ ائر فرائر کی ایک نئے ویلاغ میں آپ سارے ویورز کو ویلکم کرتے ہیں پلپس کے اوپا بات ہو رہی جی پلپس بانوے اٹھارہ آہ اس کے علاوہ پلپس کے کوئی چار یا پانچ مارڈل اور بھی آہ جو مائے پاس موجود ہوتے ہیں ایک ساتھ تو ان کے ویلاغ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس وقت ڈسٹرک اوپا اویلیبل جو موجود ہے یہاں پہ آہ پلپس ائر پرائر بانوے اٹھارہ ڈیش فیفٹی ون بھی آتا ہے لیکن یہ بانوے اٹھارہ اس وقت ڈسٹرک اوپا پس موجود ہے یہ بیسیکلی ایک فیموس آئٹم ہے مشہور آئٹم ہے مارکیٹ کی ایک ٹکٹ آئٹم ہے ائر فرائر کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو پلپس آہ لیڈنگ پامدی فرنٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی ائر فرائر کوئی بندہ خریدتا ہے تو تو اف دی لائن جو اس کی سب سے پہلے سوچ میں آتا ہے وہ آپ کے پاس آہ یہ والا جو پلپس کمپنی کا وہ چاہے کوئی بھی مارڈل ہو چاہے وہ آہ مینویل والا ہے یہ جو ہمارے پاس سکت لگا ہے یا کوئی بھی جو ٹچ سسٹم کے ساتھ ان کے آتے ہیں اور پورٹی ٹاؤزن جو ان کے ہوتے ہیں وہ بھی تو جو بھی بندہ ائر فرائر لینے جاتا ہے نیٹ پہ سرچ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ان کے مائنڈ میں ایک برینڈ نام آتا ہے تو پلپس ہوتا ہے بانوے اٹارہ ان کا ایک مشہورہ اٹم ہے اور یہ بھی کافی مارکیٹ میں انہیں ان کے دو مارڈل ایک جو ٹچ سسٹم کے ساتھ ہے ایک یہ والا جو مینویل سسٹم کے ساتھ ہے تو یہ مینویل سسٹم ہے بیسکلی آہ یہ آپ کو یہاں سے ہم آفر کر رہے ہیں آہ چوزہ سو پچی سوٹ آہ اس کا بیسک جو وارٹیجز کے اندر اگر ہم اس کو کنورٹ کر کے آپ کو بتا دے یہ ہے اور چار لٹر کی کپیسٹی ہے یا اگر آپ لٹر میں نہیں آپ اس کو کیجیز میں کنورٹ کرتے تو ون پوائنٹ ٹو کیجی بارہ سو گرام آپ اس کے اندر کوئی بھی آہ جو بھی آپ کا میل ہے وہ اس کے اندر آپ تیار کر سکتے ہیں ٹائمر اس کا جو ہے نا آپ تو سکسٹی منٹ ہے ایک گھنٹے کا ٹائمر اس کے اندر لگا ہوتا ہے وہ آپ اپنے حساب سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیٹ کر سکتے ہیں اور ہیٹ پروٹیکشن بھی آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ ان کیس بہت زیادہ یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو آرٹومیٹکلی یہ شٹ آف ہو جاتا ہے اور یہ آگے جو مشین ہے اس کے اندر خرابی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ریپیڈ ائر کنوکشن ہیٹنگ اس کے اندر موجود ہے جو چاروں پانچوں سائیڈوں سے آپ کا جو میل ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے یہ تیار کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک سائیڈ سے بنائے جس طرح اون کے اندر آپ کا یہ ہوتا ہے جو سمپل اون ہوتا ہے کنوکشن کے اندر یہ ہے کہ وہ چاروں سائیڈوں سے کام کرتا ہے جو آپ کا سمپل اون ہوتا ہے وہ اگر آپ اس کو فریز کی ہوئی کچھ چیز آپ اندر رکھ لیتے ہیں اور پھر آپ اس کے اندر چمچ چندیلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے وہ صحیح گرم نہیں ہوا اوپر اوپر سے اس کو وہ گرم کر دیا تو اس کے اندر کنوکشن ہیٹ ہے یہ چاروں سائیڈوں سے جو آپ کمیل ہیں اس کو بہترین طریقے سے یہ بنائے گا نان سلف ہیٹ اس کے اندر موجود ہے آپ ماربل کے اوپر اس کو رکھیں کسی ٹیبل کے اوپر بھی رکھیں تو یہ بیسیکلی خود بخود وہاں سے ربڑ کے طرح یہ چپک جاتا ہے اور گرنے کا جو خطشہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا باقی اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں اس کے جو آئٹمز ہیں وہ ڈش واشر سے پہ ڈش واشر کے اندر آپ اس کو ساپ کرنا چاہتے ہیں یا خود اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں ٹیمپریچر کنٹرول اس کا اسی سے دو سو بی سے وہ آپ اپنے حساب سے جو آپ کا مینویل بک ہے اس کے حساب سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے والا لگانا ہے سیفٹی لاک سسٹم یا چائل لاک جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے ترڈی فائب تاؤزن کا پینتیزار روپے کا سکر ڈسٹرک ہوئی یہاں پہ یہ موجود ہے یہاں پہ بھی آکے اس کو دیکھ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے گھر بھی اس کو مبعا سکتے ہیں